بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ آج ایک دن لیٹ ہو گئے کیونکہ کل مجھے ایک تقاضہ تھا ایک شادی کے اندر میں کانٹ گیا ہوا تھا وہاں پر پورا دن اس کو ہو گیا نکہ پڑھانے تھے اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا اور کمنٹ بوکس والے دن وہ ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو سکی اس لئے ایک دن بعد آج یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس میں آپ کی بہت سی کمنٹس ہیں جو میں نے محفوظ کی ہیں اور کچھ کمنٹس سی تھی جن کے میں نے ریپلے میں جواب دے دیئے کیونکہ بہت زیادہ کمنٹس ہو جاتی اور کمنٹ بوکس لمبا ہو جاتا چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحب ہے ارشد انساری سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزقہ اور رزقہ کے معنی کیا ہے دونوں کے معنی رزق کیا آتے ہیں روزی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے سفیان اسلام سنان نام تو صحابی کا ہے تو کیا سنان نام بھی صحابی کا ہے سنان نام یہ ہم کو صحابی کا نہیں مل پایا ہے باقی سنان بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے شان محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب ایس ایچ لیٹر سے شروع ہونے والے کچھ اچھے نام صحابی اور اچھے معنی والے نام بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں نے ایک مستقل اس کی پلیلسٹ بنا رکھی ہے اے سے زیڈ اے ٹو زیڈ بوئے اینڈ گرل نیمز اس کے اندر آپ چینل میں جائے اس میں پلیلسٹ میں جائے پلیلسٹ کے اندر آپ کو کچھ پلیلسٹ ملے گی کئی طرح کے ناموں سے اور ایک پلیلسٹ کا نام ہے اے ٹو زیڈ بوئے اینڈ گرل نیمز اس کے اندر آپ کھولیے ایس لیٹر سے آپ اس کے اندر نام تلاش کیجئے وہ ویڈیو آپ دیکھیں اس میں ایس ایچ دونوں طرح کے نام آپ کو مل جائیں گے اس میں آپ دیکھ لیجئے اسے طریقے صاحبہ ہیں آئیشہ فاطمہ قسوال مفتی صاحب نائشہ کے نام کے میننگ بتائیے پلیلس نائشہ نے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ اس وزن کے اوپر اس کا کوئی بھی مادہ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے نائشہ نام یہ مناسب نہیں ہے اس کے براہ کوئی اچھے معنی بارے نام رکھے آئیشہ نام رکھ لے یہ مناسب نہیں ہے ایک آئیڈی ہے اسلامی بیان اس سے سوال ہے یسرہ سعود کا میننگ بولو حضرت یسرہ اس کے مناتے ہیں آسانی سہولت سعود اس کے مناتے ہیں نیک یسرہ سعود نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب جعوید شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمیں شجر نام کے معنی بتائیے کیا ہم رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ شجر آپ نے لکھا ہے شجر ہوتا ہے شجر شجر کے معنی آتے ہیں درخت پودھا پیڑ تو یہ شجر نام کوئی معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اچھے معنی والے نام ہم کو رکھنے چاہیے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے غیاث سید غیاث اس وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیاث نام کے میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غیاث دراصل یہ صحیح تلفز کا ہوتا ہے غیاث غین کے نیچے زیر کے ساتھ اور جی کے بعد آئے آئے گا غیاث اس کے معنی آتے ہیں مددگار پشت پناہ اور اسی طریقے سے فریاد رس تو یہ غیاث نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے افنان خان نے کہا سوال ہے سفین نیم بیبی بوئے کا رکھ سکتے ہیں کیا سفین نیم رکھ سکتے ہیں سفین کے معنی دراصل کشتی کے آتے ہیں یہ نام اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھا کشتی کوئی زیادہ اچھا ننم نہیں ہے معقی رکھ سکتے ہیں کوئی خراب بھی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے یوزر جائی سکس اس سے سوال ہے کیا شارب نیم رکھ سکتے ہیں شارب نیم رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے شارب اس کے معنی آئیں گے پینے والا اور ایک معنی شارب کیا آتے ہیں موچ والا موچ کے شارب کے معنی موچ کے بھی آتے ہیں اور پینے والے کے بھی آتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے زرفشاں ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت ارحان کے اور زوریز کے معنی کیا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ ارحان یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں اورحان اس کے معنی آتے ہیں عظیم رہنما عظیم لیڈر تو یہ ترکی زبان کے اعتبار سے نام رکھا رہا سکتا ہے باقی یہ اورحان آپ نے لکھا ہے اورحان ہے وہ اور کے ساتھ آئے گا اور زوریز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یہ اچھا نام ہے زوریز کے معنی آتے ہیں روشنی پھیلانے والا روشنی بکھیرنے والا زوریز اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب ہیں بھٹ تالیب ان کا سوال ہے تاشیفہ زنیشہ نویرہ اور برینہ کا مطلب بتائیے تابینہ گرل کا نیم ہم رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پوچھا ہے تاشیفہ تاشیفہ نیم یہ اردو عربی فارسی ڈکشنی میں ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسی آر کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا یہ محمل معلوم ہوتا ہے زنیشہ نام بھی یہ ہم کو کافی تلاش کی باوجود نہیں مل پایا یہ بھی محمل معلوم ہوتا ہے نویرہ نویرہ کا صحیح اس تلفز ہے نویرہ نون کے اوپر پیش کے ساتھ اور این کے بعد یوں آئے گا نویرہ نویرہ اس کے معنی آتے ہیں چھوٹی سی آگ چھوٹا سا انگارہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سفید پھول جس کو موسم بہار کا پھول کہا جاتا ہے تو پھول کے معنی کے اعتبار سے نویرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں برینا نیم بھی ہم نے کافی تلاش کیا یہ بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے تابینہ تابین اس کے معنی آتے ہیں پیروی کرنا کسی کے پیچھے درپے ہونا اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں سپاہی کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں موپر عیب بتانا تو تابین اسی سے تابینہ آئے گا تثنیہ کا سیغہ تو یہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے اس لئے اس کے بڑا ہے کوئی اچھے معنی ہم نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک کے صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سمرہ نیم کے معنی بتائے یہ نام رکھنا کیسہ ہے علیکم السلام رحمت اللہ سمرہ اگر سین سے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے رات کی گفتگو اور اگر یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں سا کے ساتھ سمرہ اور سا سے ہی یہ نام رکھنا چاہئے سا سے سمرہ اس کے معنی آئیں گے پھل اسی طریقے سے ایک معنی کہاتے ہیں نتیجہ تو سمرہ نام بہت اچھا ہے سمرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں سا کے ساتھ میں ایک صاحبہ ہے امرین زیدی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری پہلی بیٹی کا نام آیت ہے دوسری بیٹی کا نام اس سے ملتا جلتا رکھنا چاہتے ہیں کیا ہم آئیزہ اسپیلنگ رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور اسپیلنگ رکھنا مناسب ہوگا پلیز ریپلے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت کے ساتھ آپ آئیزہ اگر رکھنا چاہے تو آئیزہ نام بھی آپ رکھ سکتی ہیں آئیزہ ذال کے ساتھ آئے گا اس کے معنی آئیں گے اللہ کی پناہ میں آنے والی اسی طریقے سے آپ آتیکہ نام رکھ سکتی ہیں آتیکہ اس کے معنی آئیں گے بہت زیادہ خوشبو ملنے والی صحابیہ کا بھی نام ہے شریف ذات والی اور اسی طریقے سے آفیہ نام رکھ سکتی ہیں تو اس طرح کے آپ کافی زیادہ نام رکھ سکتے ہیں تمام کے تمام اچھے نام ہیں ایک صاحب کا سوال ہے تنزیلہ نام کے معنی بتائیے صاحب تنزیلہ اس کے معنی آئیں گے نازل کی ہوئی اتری ہوئی تنزیلہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ اچھا اس کے معنی نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے عدین کا مطلب کیا ہے عدین عدین اس کے معنی آئیں گے رہائش اختیار کرنا قیام کرنا تو عدین نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں شیخ تسلیم ان کا سوال ہے السلام علیکم مولی صاحب برینہ نام والی لڑکیاں کیسے رہیں گی بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں نام کے اعتبار سے لڑکیاں کیسے رہیں گی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں اور اس طرح شیخ سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ جی یہ نام والی کیسے لڑکیاں ہوتی ہیں یہ نام والی کیا ہوں گی یہ سب چیزیں غلط ہیں اچھے نام رکھیں اچھے نام رکھیں آپ ان کی تربیت اچھی کریں جیسے آپ تربیت دیں گے ایسے ہی بچی کے اندر جو ہے ان کی صفات پیدا ہوں گے اور ایسے ہی بچی اپنی زندگی گزاریں گی تو اچھے نام ہم کو رکھنے ہی کوشش کرنی چاہیے نئے نام کے چکر میں غلط نام ہم کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے ایک حساب کا سوال ہے ٹی لیٹر سے اور زیڈ لیٹر سے اسلامی نیم بولیے ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اے ٹو زیڈ سے میں نے بوئی اینڈ گرل نیم اس کی پلے لیشٹ ایک بنا رکھی اس میں آپ کو ہر لیٹر سے نام مل جائے گا جس لیٹر سے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو تمام کے تمام نام مل جائیں گے اس طریقے سے ایک صاحبہ ہیں انشا خان ان کا سوال ہے انسا نیم روشنہ نیم میننگ بتا دیجئے پلیز آپ نے انسا لکھا ہے انسا انسا اگر یہ چھوٹے سین کے ساتھ ہو تو انسا تو لفظ ہم کو نہیں مل پا گیا باقی ایک لفظ ہوتا ہے انیسا انیسا اس کے مناہیں گے پاکیزہ طبیعت والی لڑکی انیسا نام بہت اچھا ہے اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں آنیسا تو آنیسا اس کے مناہیں گے محبت کرنے والی انسیت رکھنے والی وہ بھی اچھا نام ہے باقی انسا انسا نام اگر ہم رکھیں تو انسا پھر اس کے مناہیں گے بھولانا انسا کے مناہیں گے بھولانا تو یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے انیسا یا آنیسا آپ نام رکھ لیں روشنا روشنا تو یہ تو روشنی سے اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر روشنی کے مانا آئیں گے باقی یہ کوئی نام جو ہونا چاہیے اس طریقے کا نہیں ہے یہ بنایا ہوا نام ہے اس طرح سے تو یہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اچھے ہمارے نام رکھیں چاہیے ایک صاحب ہے شان آواز قادری ان کا سوال ہے جمعہ کے دن ولادت ہو تو لڑکی کا کیا نام رکھیں دیکھئے نام رکھنے کے لئے نہ تو کسی دن کی ضرورت ہے نہ کسی تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ڈیٹ آف بردی کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لڑکی کسی بھی دن پیدا ہو جمعہ کے دن ہو ہفتے کے دن ہو اتوار کے دن ہو کسی بھی دن پیدا ہو اصل یہی ہے کہ آپ اچھے نام رکھیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پوگارا جائے گا اس لئے تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو تو اصل تو یہ ہے کہ آپ اچھے نام رکھیں اچھے مانا والا نام ہونا چاہیے باقی کس دن پیدا ہوئی ہے تو اس دن کے حساب سے نام رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے اسی طریقے ایک صاحبہ ہے نگہت جنید ان کا سوال ہے السلام علیکم میرے بیٹے کا نام عبد الحنان ہے تو آپ کوئی اچھا نام بتائیے بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی پلیز دوسرے بچے کے لئے نام بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آپ یہ چیز آپ بات میں دیکھ لیجئے گا جب آپ کے کوئی اولاد آپ کو محسر ہو جائے گی باقی عبد الحنان اگر آپ نے نام رکھا ہے لڑکا اگر ہو تو آپ اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیں اسی کے اوپر عبد الحنان کے اوپر عبد الرحمن یا اسی طریقے سے عبد المنان آپ نام رکھ سکتی ہیں اور اسی طریقے سے لڑکی اگر پیتا ہو تو اس کا فاطمہ نام رکھ لیں آئیشہ نام رکھ لیں خدیجہ نام رکھ لیں یہ تو یونیک نام ہیں صحابیات کے نام جو اللہ کے نبی کی عزوار متحرات کے آپ کی آل اولاد کے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں ان میں صاحب رکھ لیجئے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں راہینہ بیغم اگرسو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب شیعان رفان رافع شیزان اللہ نام کے میننگ کیا ہے پلیز ریپلے ضرور کریں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے پہلے نام آپ نے پوچھا ہے شیعان شیعان اس کے معنی آتے ہیں مناسب لائق موضوع اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے رفان رفان نام ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے رافع رافع اس کے معنی آتے ہیں بلند اور یہ اللہ کا نام ہے تو اس کو آگے ہم عبد الرافع نام رکھیں گے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے شیعان شیعان یہ شیعان سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں سخت کنارہ طرف کی چیز کا سخت حصہ تو شیعان کے معنی آئیں گے سخت آدمی تو یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے عویس عویس نام یہ اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں یہ تابعی کا نام گزرا ہے عویس قرنی اور اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں بھیڑیا کے باقی یہ نام ساتھ کیونکہ تابعی کا نام ہے اس اعتبار سے بزرگ کی رزبت سے نام رکھ سکتے ہیں شاد شاد اگر یہ ذال کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آئیں گے انوکھا عجیب شاز و نادیر اور اگر ذا کے ساتھ ہو شاز تو پھر اس کے معنی آئیں گے ڈرنا اور گھبرانا تو یہ اچھا نام نہیں ہے باقی شاد نام ایک حد تک مناسب ہے سوہان سوہان اس کے معنی بھی آتے ہیں لوہے وغیرہ کے دریئے سے کسی جو یہ دھار دھار چیز ہوتی ہے اس کو صاف کرنا اور اس سے کنایا اس سے توہ اور تکلیف کا ہوتا ہے تو سوہان نام مناسب نہیں ہے شائشان یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے صفی اللہ یہ اچھا نام ہے صفی اللہ کے معنی آئیں گے اللہ کا منتخب کیا ہوا یہ نام اچھا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے مشتاق مانایر کا سوال مفتی صاحب السلام علیکم امان نام کا مطلب کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ امان نام ہم رکھ سکتے ہیں امان کے معنی آئیں گے پناہ حفاظت تو امان نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے وسیم شہزاد ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی افراہیم نیم کا میننگ بتا دے کائنڈلی علیکم السلام ورحمت اللہ لیکن افراہیم افراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان کے اندر افراہیم کے مانائیں گے ہرہ بھرہ ترو تازہ اور افراہیم یہ ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام افراہیم تھا اور ایک روایت میں ان کا نام افراہیم آیا ہے تو افراہیم یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا بھی نام ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں نازیہ قادری کہ سوال علیہ السلام علیکم بھائی تزمین اور اناویہ نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ تزمین تزمین اس کے معنی آتے ہیں شامل کرنا ملانا اور اسی طریقے سے زمانت دینا تزمین نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک معنی تزمین کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کے شعر کو شعر کے ساتھ یا کسی کی نظم کو اپنی نظم کے ساتھ اس کو ملا دینا اس کو تزمین کہتے ہیں یہ نام رکھ رہا سکتا ہے اناویہ اناویہ نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے اناویہ کی جگہ آپ اناویہ نام رکھ سکتے ہیں اناویہ کے معنی آئیں گے مشک مشک کی معنی ایک خوشبو یا انعیہ نام رکھ لیں انعیہ کے معنی توجہ کرم ایک صاحبہ ہے سادیہ پراچہ ان کا سوال ہے اسٹار یعنی زیادک سائنز کے حساب سے حروف لے کے نام رکھنا کیسا ہے یا بعض لوگ قرآن سے نام نکلواتے ہیں وقت پیدائش کے حساب سے یہ کیسا ہے بلکل غلط ہے اسٹار کے حساب سے ستاروں کے اعتبار سے دیکھ کر کے یا حروف نکال کر کے تعداد اور ان کا عدد نکال کر کے نام رکھوانا یا قرآن سے لفظ نکلوانا اس کے اعتبار سے نام رکھنا بلکل غلط ہے ایسا بلکل نہیں حدیث کے اندر کہیں نہیں آیا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اچھا نام رکھیں یہ تاریخ کے حساب سے ستاروں کے حساب سے اس طریقے کی جو نام رکھواتے ہیں بلکل غلط ہے اس طرح کہ ہم کو نام رکھیں بلکل اچھے نام رکھیں چاہیے بس یہ اصل ہے سہی اسی طریقے سے انہی کا ایک سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام افرا ہے جس کا مطلب مجھے اردو لغات میں نمائن اور منفرد کہیں اور افرا یہ اس کے معنی خوشی کے دینے والی لیکن میں نے اس کا نام افرا رکھا ہے کیونکہ میرے سسور نے کہا افرا کے آخر میں ہے ہے اس لئے یہ نام بھاری ہے تو میں نے افرا رکھ دیا تو وہ ابھی تین سال کی ہے لیکن بہت زدی ہو گئی ہے کسی سے نہیں ڈرتی اس لئے نام کیا یہ نام صحیح ہے اسی طریقے سے ایزر لڑکیوں کا نام رکھ سکتے ہیں مطلب بتا دیں زاویار نام کا مطلب بہادر یہ نام ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں افرا افرا جو آپ نے پوچھا ہے افرا اس کے معنی آتے ہیں چوست چالاک اس کے معنی یہ جو آپ نے لکھا ہے منفرد یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے آپ میرے انشٹیگرام پہ اگر آپ کو کہیں یہ منفرد اس کے معنی ملے ہیں تو آپ میرے انشٹیگرام پہ کسی بھی ویڈیو کی لنک سے اس میں میرے پاس آپ میسیج بھیج دیجئے کہاں آپ نے دیکھے ہیں میں انشاءاللہ تحقیق کروں گا باقی یہ نام رکھ تو سکتے بچہ دیکھو شروع میں زدی ہوتا ہے بچپن میں اگر زدی ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا پیار کے ساتھ تھوڑا ڈاٹ بھی رکھیے تو انشاءاللہ زد اس کی ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ اس پر ایک عمل بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ایک مستقل کہ بچہ زد ہو زدی بچہ ہو اس کی زد چھڑانے کا وظیفہ آپ لکھ لیجئے بچے کی زد چھڑانے کا وظیفہ مفتی صداقت یہ لکھ لیجئے اس میں آپ کو وظیفہ مل جائے گا آپ وہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ آپ کا بچے کی زد چھوڑ جائے گی زاویار آپ نے نام پوچھا ہے یہ بہادر کے معنی یہ زاویار نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایزل نام رلکیوں کا یہ مناسب نہیں ہے اس کے معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے علمہ آدینہ ان کا سوال ہے پلیز کیا آدینہ نام رکھ سکتے ہیں پلیز آلینہ کا میننگ بھی بتا دیں آدینہ 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 اس کے معنی تو آتے ہیں مشک کے اوپر جو پیوند لگایا جاتا ہے اس کو آدینہ کہتے ہیں یہ مشک کے اوپر پیوند لگا دیا جاتا ہے اور باند دیا جاتا ہے اس کو اور تو یہ نام کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے علینہ علینہ اس کے معنی آتے ہیں واضح آئین کے ساتھ اگر ہو تو آئین کیا اس کے ساتھ معنی آتے ہیں واضح ظاہر تو آئین سے علینہ رکھ سکتے ہیں لیکن علیف کے ساتھ جو رکھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سردار انیس ان کا سوال ہے السلام علیکم امشال اور ربیشہ نیم کے میننگ بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ امشال اور ربیشہ یہ دونوں نام ہم کو کہیں بھی نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتے ہیں ایک صاحب ہے شیروش شفیق ان کا سوال ہے مفتی صاحب عجر نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب بتا دی گیا عجر عجر اصل ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ثواب کے اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سہر اختر ان کا سوال ہے زخروف فاطمہ کے میننگ کیا ہے زخروف اس کے معنی بہت ساتھ ہیں سجابت زب و زینت عرائش زبائش اور ایک معنی اس کے کہاتے ہیں ملمہ اور اسی طریقے سے ملمہ ساز تو یہ زخروف نام پہلے معنی کے تباہ سے رکھ سکتے ہیں زخروف فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں وہ خرابی نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے شیخ صفر عالم ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب نیم حاضرہ کا کیا مطلب ہے حاضرہ ماہی کے معنی کیا ہے ماہی اچھا نام ہے مسلمان جلدی مجھے اس کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ ماہی فارسی زبان کا لفظ ہے ماہی کے معنی آتے ہیں مچھلی ماہی نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس طریقے سے صاحب محمد ودا ان کا سوال ہے السلام علیکم سر it is huge request kindly tell me the meaning of the مقاشف for girl will be very thankful to you my Allah bless you علیکم السلام ورحمت اللہ مقاشف مقاشف دراصل اس کے معنی آئیں گے کھلا ہوا انکشاف کیا ہوا تو یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے ماورہ خان ان کا سوال ہے السلام علیکم لڑکی کا نام حمیزہ رکھ سکتے ہیں مطلب بھی بتا دے جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمیزہ جراصل یہ حمیزہ کی تزغیر ہے اور حمیزہ اس کے معنی آتے ہیں انتہائی سمجھدار چالاک حمیزہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب شعیب خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ارسلان نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ارسلان نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں شیر اور اس سے کناہ ہوتا ہے بہادر کا یہ نام رکھ سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے انس عزیز جن کا سوال ہے السلام علیکم ارسلان صاحب ریجہ نیم رکھنا کیسہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ریجہ جیسے آپ نے لکھا یہ مناسب نہیں ہے اصل ہے ریجہ یا تو زا کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے ریجہ زواد سے خوشنودی کے اور اگر رجہ ہو رجہ کے معنی آئیں گے امید اور یہ صاحبی کا بھی نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے علیمہ نیم کی میننگ بتایا ہے علیمہ اس کے معنی آتے ہیں جاننے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سمیہ علی ان کا سوال ہے السلام علیکم لڑکی کا نام شمارہ رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ شمارہ یہ نام ہم نے کافی تلاش تلاش پسیار کے باوجود یہ ناموں کو مل نہیں پایا ہے اس لئے محمل نام معلوم ہوتا ہے اس کے بڑائے کوئی اچھے مانا والا آپ نام رکھیں تو یہ کچھ کمنٹ تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹ کر لیں انشاءاللہ ان کا دوبارہ ان کے سوال کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ خوال